اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جگ پورے پاکستان کے لیے اتنا بڑا اعلان کرنے والا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے آپ کو لگے گا جیسے پاکستان میں مہنگائی حتم ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان میں واقعی اتنی مہنگائی ہے کہ کوئی بھی میاری چیز اب انسان کی قوت خرید سے باہر جا چکی ہے اگر صرف شادیوں کی بات کی جائے تو لاکھوں روپے آپ کو کپڑوں کی مد میں چاہیے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے دو سے تین دن کا جو فنکشن ہوتا ہے اس فنکشن کے کپڑے خرید سکیں میں اس وقت پاکستان کی ایک ایسی دکان پر موجود ہوں جنہوں نے صرف اور صرف پچاس ہزار روپے میں دولا اور دولن دونوں کے تین دن کے کپڑے یہ پیکج لانچ کر دیا ہے کہ دولا اور دولن کے تین دن کے کپڑے صرف اور صرف پچاس ہزار روپے میں اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ پچاس ہزار روپے میں دولا اور دولن کے تینوں دن کے کپڑے کیسے آ سکتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی سوال ہیں یعنی کہ یہ کپڑے ہمارے سائز کے مطابق بھی مل سکتے ہیں یہ کپڑے ہمارے شہر میں بھی مل سکتے ہیں یہ ساری باتیں میں ان سے پوچھتا ہوں جن کی یہ دکان ہے پچاس ہزار روپے میں دولا اور دولن کے تین دن کے کپڑے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں تو مہنگائی کا دور چل رہا ہے یہ پچاس ہزار میں تین دن کے دولا کے بھی کپڑے اور دولن کے بھی کیسے منیج کر رہے ہیں آسر بھائی اللہ تعالی خیر رکھے دیکھئے نیک نیتی سے کر رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ بہت ڈسٹراب ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ایک جو طبقہ ہے جو بالکل اس وقت پس گیا ہے اس کا جہاں تک ہو سکے ہم ہیلپ کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم یہ تقریباً کاسٹ پہ اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں کاسٹ پہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی کاسٹ پہ کیا ہے آسر بھائی میں تو ریجسٹر کھول کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ آپ کو یہ پرچیز ان کی دکھاتا ہوں اگزیکٹ پرچیز کیا ہے تاکہ آپ کو دیکھئے یہ جو میں حلفیہ طور پہ دعویٰ کروں گا اچھا حلفیہ طور پہ آپ دعویٰ کروں گا میں حلفیہ طور پہ دعویٰ کروں گا حالانکہ وہ قسم اٹھا کے مال نہیں بیچنا جائے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اوپن مارکی اس میں تو آپ اگر منافع نہیں لے رہے تو پھر کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو ریٹ بتانے لگاؤں یہ میرے حلفیہ ریٹ ہیں آپ کو چیلنج دینے لگاؤں جہاں سے یہ پرچیز کر کے بھی چیزیں فیکٹری سے بھی آئی ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا دکھائیں جی کیا ہے ہمارا جو لیڈیز میں سیکشن میں تیس ہزار کا پیکج ہے یعنی کہ ٹوٹل پچاس ہزار کا پیکج لیڈیز کا تین دن کا مہندی کا بارات کا اور ولیمے کا تین دن کا پیکج انتیس ہزار تین سو روپے کی کاسٹ کا ہے جو ہم تین تیس ہزار کا دے رہے ہیں جس میں ہمارا سب سے پہلے جو آپ کو چیز ہم دکھا رہے ہیں اس میں لہنگ آئے لہنگے کی جو ہماری پرسنل کاسٹ ہے وہ بھی یہ کرہانے سے چودہ ہزار روپے ہے اس کے بعد میکسی آئی ہے گیارہ ہزار پانچ سو روپے کی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو تیسرا مہندی والا سوٹ ہے اس میں ان کا دوبٹا بھی شامل ہے شرٹ بھی شامل ہے اور لہنگا بھی شامل ہے اٹھتیس سو روپے کاسٹ ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ بانڈ رہی ہے اٹھتیس ہزار تین سو روپے ہم تیس ہزار کا یہ پیکج دے رہے ہیں یعنی کہ دونوں پیکج اب میکس کروں گا اسی طرح بارات کے لیے دولے کا جو کلہ خسا شروانی کمپلیٹ سیٹ اٹی ایٹ ہنڈڈ اٹھاسی سو روپے کا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دولے کا جو ویس کوٹ اور یہ سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں ویس کوٹ اور سوٹ مہندی کے لیے اس کی کاسٹ تیس سو روپے آئے ٹھیک ہے دونوں چیزوں کی اس کے بعد جو آپ پینٹ کوٹ دیکھ رہے ہیں تھری پیس پینٹ کوٹ بھی اس کے ساتھ ٹائی بھی اور اس کے ساتھ وہ سامنے آپ کے لگی ہوئی ہے وہ بھی پچھ پنس سو روپے کی کاسٹ کی ہے اس کا مطلب ہے ٹوٹل کا سترہ ہزار چھ سو روپے آ رہی ہے اب یہ ٹوٹل پیکج ہم آپ کو پچاس ہزار روپے پہ دے رہے ہیں جس کی کاسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے چھالیس ہزار نو سو روپے بغیر بلٹی ڈالے تقریبا سنتالیس ہزار سر سنتالیس ہزار بلٹی ڈالیں تو وہ تو پچاس ہو گیا سر پچاس ہزار کا نو پرافٹ نو لاس پہ یہ پیکج دے رہے ہیں اور پورے پاکستان کے شاپ کیپرز کو بھی چیلنج کر رہے ہیں چلیں زبردست ہو گیا یہ تو میرے عوام کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے کہ ان کو یہ پیکج ملے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب یہ تو ایک سٹینڈرڈ سائز کے لگے ہوئے ہیں اور کسی ہماری بہن کو اس سے چھوٹا سائز چاہیے اس سے بڑا سائز چاہیے کسی ہمارے بھائی کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ہے اسے بھائی ساری چیزیں کسٹمائز ہو سکتی ہیں اب اپنے بجڑ کے مطابق چیزیں آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ لینگا پساند نہیں ہے پندرہ سے اٹھارہ ہزار والا لے لیں یہ اگر شروانی پساند نہیں ہے دوہ ہزار اوپر چلا جاگتے ہیں آپ کو پھر بھی آپ کے بجڑ کے مطابق چیزیں اور کلرنگ میں بھی مل جائیں گی جو کلر آپ چوئس کر رہے ہیں اب اس سے بڑا سوال ہی ہوتا ہے کہ اب ہم یہ یہاں پہ اس وقت منگلہ روڈ دینہ پہ آپ کی شاپ ہے سٹار فیبرکز اگر یہاں پہ بندہ وے لیبل نہیں ہے اور وہ کراچی میں ہے سرگودہ میں ہے سائیوال میں ہے گجرات میں ہے اس کو کیا فیسلیٹی ہے آسے بھائی پچاس ہزار کی پیکیج ہے ٹھیک ہے ڈیلیوری چارجز وہ دے گا اب اس پر سب سے بڑی چیز میں بتانے لگوں کوئی ایک چیز بھی منگواہ لیں اگر آپ کو چیز پسند نہیں آتی ہے ڈیلیوری والا آپ کو ڈیلیوری دے گا آپ نے اس کو پیمنٹ ساری دے دینی ہے لیکن اگر آپ کو چیز پسند نہیں آتی ہے چیز اپنی کاؤس پہ ہمیں واپس بھی دیں ہم آپ کے سارے پیسے واپس کر دیں گے اگر چینج کروانا چاہیں چینج کروانے آپ کو کسی بھی چیز پہ یہ نہیں ہوگا کہ چیز خراب چلی گی اور واپس نہیں ہو رہی آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے سوائے اس کاؤس کے جو ڈیلیوری چارجز ہیں لیں جی مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں باریک یاد آگی کہ جس شخص نے اپنا بیچاوہ مال جو ہے وہ واپس لے لیا اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی بشارت دی تو آپ نے تو یہ بڑا کمال کر دیا یہ تو برینڈ کرتے ہیں بڑے بڑے اور آپ بھی ظاہر ہے آپ کسی برینڈ سے کم تو نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آسے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں سال دو سال میں آپ کے سامنے ہی ہیں یہ شاپ کہاں سے کہاں چلی گی ہے باتیں کرنے والے جو مرضی کہتے ہیں کہنے والا کوئی میری شاپ کے اوپر آکے میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی بندہ آکے میرے ساتھ ویڈیو بنا لے میری ایک پرائس کا بھی چیلنج کر لے نیچے فیس بک پہ میسیجز نہیں کرنے شاپ پہ آئیں ویلکم کرتا ہوں ایک ایک چیز کا چیلنج کرتا ہوں ایک چیز میں بھی پرائس غلط ہو جائے پورے پاکستان میں پوری شاپ اس کے نام کر دوں گا لیں جی جنابے والا نہ صرف شاپنگ کریں بلکہ پوری ان کی دکان ہی اپنے نام کروالیں اگر آپ ان کے چیلنج کو غلط ثابت کر سکیں دیکھیں جی بات یہ ہے پاکستان میں واقعی مہنگ آئی ہے اور ان کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیکج وہ دے رہے ہیں اس پہ وہ نو پروفٹ نو لاس پہ یا اگر ان کو کوئی پروفٹ مل بھی جائے گا تو وہ ظاہر ہے بلٹی چارجز کو دیکھنے کے بعد کوئی شاید سو روپیہ دو سو روپیہ اگر ان کو بچ بھی جائے تو وہ بھی ان کا حاکت آ نہیں کرتا اتنی زیادہ چیزیں بیچنے کے بعد دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو کہ اپنے سیٹ اپ کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں کنٹری کے اندر یعنی اپنے ڈومین کے اندر انہوں نے تو پاکستان کی خدمت کر دی میں نے اپنے ڈومین میں رہ کے کرنی ہے اور آپ سب لوگوں نے اپنے ڈومین میں رہ کے کرنی ہے اسی طرح سے ہم جو ہے معاشی طور پر ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا دوم میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ بات